اسلام علیکم ویلکم ٹوالیزی ولوگز اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایکسپائر بابے کو دوبارہ سے جوان دکھانے کی ناکام کوشش کی ہے میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس جو کہ کل ہی ریکارڈ کر لی گئی تھی چوبیس گھنٹے سوچ بچار کے بعد بڑی کٹنگ کر کے ایڈٹ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی میاں صاحب اس پریس کانفرنس پر کچھ ایسے لگ رہے تھے جیسے مسلم لیگ نون کے سیاسی جنازے پر بیٹھے ہوئے بین کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا میں ہوتا تو یوں ہوتا میرے دور میں یہ تھا آج یہ ہو گیا وہی سب گسی پیٹی پرانی کہانیاں مسکین شکل بنا کر گئی مجھے تو ایک منٹ کے لیے یوں لگ رہا تھا جیسے مریم نواز اب اپنے پتاشری کو لے کر کے آتی ہے کیمرے کے سامنے مسکین سی شکل بناو پنجاب کی پرانی سادہ سی جو ہواتین ہیں بوڑی بزرگ ان کو یہ مسکین روتی شکل دیکھ کر کے ترس آ جاتا ہے شاید وہ ہمیں ووٹ ڈال دیں وہی اس ملک کے انتر بچے ہیں باقی نوے پرسنٹ توڑے علا جل کے قیدی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بجاری بزرگ خواتین ہیں روتلو شکل دیکھ کر کے کہتی ہوں گی اور اے وے ایک رونڈیا بیٹھا پا دینی ووٹ اب اس چکر میں یہ اپنے پتاشری کو لے کر کے آتی ہیں بہرحال اس پریس کانفرنس میں بڑی مزاقہ خیز باتیں انہوں نے کی قوم کو ایک بار پھر بے وقوع بنانے کی کوشش کی ہمیشہ کی طرح یہ جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے آج پھر انہوں نے آ کر کے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو آج اس پریس کانفرنس کا ڈیٹیل سے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پریس کانفرنس کا آغاز ہوا میرے دور سے میرے دور میں دس روپے کی سبزیاں ملا کرتی تھی میرے دور میں یہ سستہ تھا میرے دور میں فلاں چیز سستی تھی آپ کوئی بھی انٹرنیشنل اخبار اٹھا کر کے دیکھیں تو میرے دور میں پاکستان کی ترقی کی باتیں ہوتی تھیں میہا صاحب اخبار دیکھیں ہیں اٹھا کر کے واشنگٹن پوسٹ بھی دیکھا ہے دو وال سٹریڈ بھی دیکھی ہے بی بی سی بھی دیکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے حکمران نواز شریف چور ہے ان کی لندن میں ارمو روپے کی جائدادیں ہیں لوہے کے ایک کرہانے سے انہوں نے ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر بنا لیا ہے پہنامہ میں آپ کی کرپشن کی دستانیں بچھی پڑی ہوئی ہیں دوبائی لیکس میں آپ کی بیٹھی کی پراپرٹیز نکلتی ہیں دنیا کی اخبارات آپ کو چور کہتے ہیں پاکستان کی ترقی کے بارے میں دنیا کی اخبارات کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں آپ کے دور میں یہ تھا آپ کے دور میں وہ تھا ایوب خان کے دور میں چار روپے کی بھینس ملتی ہوتی تھی چار روپے کی آج چار سو روپے گا دو لیٹر دودھ ملتا ہے تو اب اس کو لے آئیں یوب خان کو بٹھائیں اقتدار پہ کیا کہانیا کر آ رہے ہو کس کو بے وقوق بنا رہے ہو بھائی اب عمران حان آ کر کے اگر یہی بات کرے جو تم کر رہے ہو دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے صرف سپوس کر لو کوئی پٹواری مان بھی لیتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تمہارے دور میں یہ تھا اس دور میں یہ ہے عمران حان آ کر کے اگر یہی بات کرے آج کہ اس کے دور میں عمران حان کے دور میں چاول ایک سو پینتیس روپے کا تھا آج تین سو روپے گئے ہیں عمران حان کے دور میں دال ایک سو چھالیس روپے کی تھی آج تین سو چھ روپے سات روپے کی ہے عمران حان کے دور میں آٹھا ایک سو پچاس روپے کا تھا آج دو سو پچاس سے بھی اوپر گئے ہیں عمران حان کے دور میں دودھ ایک سو دس روپے کا تھا آج دو سو نوے روپے کا ہے دمیان ہاں بھی آکے یہ بات کرے تو اس میں کیا غلطی ہے میں ہوتا تو آج یہ چیزیں یہاں پہ نہ ہوتا مطلب آپ خود فرما رہے ہو اسی پریس کانفنس میں دو ہزار تیرہ میں آپ کو دیفولٹ پاکستان دیا گیا تھا تباہ شدہ پاکستان دیا گیا تھا اور آپ نے اس کو کچھ ہی سالوں میں اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو بائے کر دیا دنیا کے اخبار آپ کی ترقی کی کہانیاں پڑھنے لگے اب بھی آپ کو نا دو ہزار بائیس میں امران خان سے حکومت لے لی آپ نے اور امران خان نے کس حالت میں آپ کو دیا ملک دیفولٹ نہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین حالت میں آپ کو پاکستان دیا جی ڈی پی سکس پوائنٹ ون پہ تھا آج مائنس زیرو پوائنٹ فائف کی اوپر ہے امران خان جب آپ کو ملک دیا امران خان کو آپ نے نو کونفیڈینس بدماشی کے ذریعے ریجیم چینج کے ذریعے دو نمبر طریقے سے ہاؤس ٹیڈنگ کر کے جب نکالا تو اس وقت اگری کلچر 4.27 پہ تھا آج 1.55 کی اوپر ہے امران خان جب گیا تھا ڈائیری اٹھا کر کے اپنے گھر سے تب کروپ تھا 8.19 آج مائنس 2.5 کی اوپر ہے تب جی ڈی پی ان بیلینس تین سو اکانوے کی اوپر تھی تین سو اکانوے ارب اور آج دوزار تئیس کی مطابق تین سو پندرہ تھی آج تو سو بھی نہیں با تو یہ کیا کیا آپ نے کیوں نہیں دوبارہ سے آپ نے اس ملک کو سنبھال منو آ کر کے کہانے کر آ رہے ہو میرے دور میں یہ میرے آپ کا دور ہے آپ کا بھائی وزیراعظم ہے آپ کے پہلوں میں بیٹھی آپ کی بیٹی وزیراعظم ہے جس کے تھبکیاں دے رہے ہو جس کو شباشیاں دے رہے ہو جس کو نکلی جیلی فارم فورٹی سیون کی آپ کی حکومت ہے آپ ذمہ دار ہو اس کے رسپونسیبیلیٹی لو جنہ بڑھو جنہ بڑھنا عجیب مسخری تماشا ہے یار آگے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا وہی پرانی انگردان دوزار سترہ سے شروع ہوئی تھی آج تک نہیں بولا ادھر سٹاک ہے بھائی اس کی میموری مجھے کیوں نکالا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں جنہوں نے ملک کا یہ حال کا کون پوچھے گا بھائی نرندر موڈی آئے گا پوچھنے کے لیے ادھر سے پیوٹن آئے گا پوچھنے کے لیے تم پوچھو نا بھائی تیرا بھائی وزیر آزم ہے تو اس پارٹی کا صدر ہے جس کا وزیر آزم ہے اس وقت پاکستان کے اندر تیری بیٹی وزیر آل ہے تیری حکومت ہے تو پوچھنا بھائی پوچھ پوچھ پوچھنا کون پوچھے گا وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے بھائی بھائی جس کے بارے میں ادھر برطانیہ سے کہا تھا بھائی بھائی صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی حکومت کو چلتا کیا بھائی بھائی صاحب پوچھنا پکڑ جا کے اس کو نا کون پوچھے گا وہ تم پوچھو گے یار وہ کس کو بے حقوب بنا رہا ہے یہ آدمی ہے یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا یہ کس طرح کی بات ہے یہ کیا پریس کانفرنس تھی آپ ذرا سنیں حیران ہوں گے آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ یہ بابا کیا بول کے گیا ہے اس کے بعد کہتا ہے ہم نے لوڈ شیٹنگ ہتم کر دی تھی اگر میں ہوتا تو بیلی کے یہ بیل نہیں آنے تھے کہ جو میں ہوتا تھا میرے دور میں یہ تھا میں تھا تو یہ تھا مجھے ایک بات یاد آگی وہ ایک آدمی تھا نا بڑا وہ چلتے چلتے سڑک پہ گر گیا بڑی شرمندگی ہوئی اسے کہ میں گر گیا تو اٹھتے ہوئے کہنے لگا ہائے ہائے جوانیے ہوتا تھا نا میں ایسے پیچھے مرن کے دیکھا کوئی سننے والا نہیں تھا کوئی نہیں تھا کسی نے نہیں دیکھا میں لگا تھا ہوتا تھا تو بھی ایسے ہی اکھاڑتا تھا کیا ہوتا تھا گھنٹا ہوتا تھا اب اس اگزامپل کو میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے جن لوگوں کو اریجنل پتا ہے نا میاں کی وہ آلت ہے پر اس کانفرنس کرتا نا آکے میں ہوتا تو یہ ہوتا میں تھا تو یہ تھا اٹھ کے جاتے ہوئے سوچتا ہوگا ہوتا تھا تو کیا گھنٹا ہوتا تھا ہوتا تو کیا اکھاڑ لیتا میری جو حالت ہے ڈیلنگ کر کے آتا ہوں میں دو نمبر طریقے سے اقتدار پہ پچاس رو بے کے فارم پہ میں بھاگ جاتا ہوں کوٹ میں سکتا نہیں برداشت میرے سے اکھاوے لو ہوتا نہیں تو میں ہوتا تو کیا کر لیتا ہے سوچتا ہوگا یہ کی دن سوچتا ہوگا یہ آدم بلکل سوچتا ہوگا بہرحال بجلی کی بور کہتا ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا آج لوگ اتنے اتنا بل دے رہے ہیں بچے پالیں بل دیں اب اس کی حقیقت ذرا جانے اکیس سو ارب روپے سالانہ یہ مقروض قوم پے کر رہی ہے دے رہی ہے ان کمپنیوں کو جن کے ساتھ میاں نواز شریف نے ٹھیکے کیے تھے بجلی کے یعنی کہ پیٹرول خرید کر کے دے پہ ہیں وہ ٹھیکے اس لیے کیے گئے تھے انہوں نے میاں صاحب کو کہا تھا اگر ٹھیکا سانو دیں گا تو انہیں پہے دے آنگے میاں نے ٹھیکا دے دیا کوئی دوسری وجہ نہیں تھی اتنی مہنگی بجلی امریکہ کے اندر نہیں بنتی کینیڈا کے اندر نہیں ہوں جو مہنگی بجلی پاکستانیوں کو آج مل رہی ہے نواز شریف نے وہ کانٹریٹ دیئے تھے کمپنیز کو اور آج تک ہم ان کمپنیوں کو پے کر رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ پاکستانی چھ سو روپے کی بجلی خرچ کرتا ہے گھر میں چھتیس ہزار روپے اس کے گھر میں بیل آتا ہے چھتیس سو بھی بیج دو تو ہم اس کو کہہ دیں ہوں ٹھیک یوں غریب مولا کا ٹیکس لگ رہے ہیں چھتیس ہزار روپے چھ سو روپے کی بجلی کے اوپر آ رہے ہیں تم ذمہ دار ہو اس ظلم کے اس کفر کے جو اس عبام کے اوپر ڈھایا ہے نے ہوتا تو بھیل نہ آتے تو ہوتا تو کیا ڈبویا تجھ کو نے نے تو نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے عبام کو چے بنانے کے لیے لا کے بٹھا دیتے ہیں بے حقوف ہیں ہم ہم تو بتائیں کہ بھائی ایک ایک بات کھول کھول کے بتائیں گے سب کو بتائیں گے کتنا جھوٹ بول رہا ہے اس کے بعد اگر انیس سو نانوے سے یہ تسلسل چلتا رہتا تو آج یہ ملک دنیا کی طاقت بنی ہوتی انیس سو نانوے سے یہ تسلسل چلتا رہتا چل سکتا تھا میاں صاحب اگر تسی دلیر ہوندے گیٹس ہوتے آپ کے اندر آپ بھاگنے والے نہ ہوتے یہ چل سکتا تھا لیکن آپ کے اوپر اوکھا ویلہ آیا تسی نس گئے کدے جدے تکدے لندن آپ بھاگ جاتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے اس کے بعد ایک بڑے مزے کی بات کی میاں صاحب نے فرمانے لگے قوم کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب وزیراعظم کو نکالا گیا جب توہ پہ پہنچے تو مریعہ و نواز نے کون ہی مار دی وہاں سے چپ یہ بات اے گل نہ کریں چپ ہو گیا گول کر گئی وہاں پہ اچھا یہ بات یہ پہلے بھی کر چکا ہے اس دن اس نے پریس کانفرنس کی تھی اپنے بندے بٹھائے وہ سامنے تقریر کر رہا تھا اس نے بھی کہا تھا میرا قوم سے گلا ہے جب ان کی وزیراعظم منتخب کو نکالا گیا تو قوم اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی میرا قوم سے وہ جگہ پہ ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے نیچے سے میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کو کہتا ہے ہمیں اٹھایا سی قدم 1998 میں بڑھایا تھا پیچھے مڑکے تھے کہا کوئی نہیں تھا یہ گلا میاں صاحب آپ کا بنتا نہیں ہے قوم اس کے پیچھے کھڑے ہوتی ہے نا جو مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے سب سے پہلی کریڈی بیلیٹی جو اس کی ہے نا سب سے پہلی قابلیت وہ دلیر ہونا چاہیے مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ پچاس روپے کے سٹامپ پیپر پر سائن کر کے بھاگ جاتے ہیں چھوٹ بول کر کے عدالتوں سے آئین سے کانسٹیٹویشن سے اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو تین سال تک اس بیانیے کے پیچھے لگاتے ہیں کہ سویلین بالا دستی کا قیام ہوگا اس ملک کے اندر ووٹ کو عزت دو ہوگی جرنیلوں کا حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد انہی جرنیلوں کے گھٹنوں کے اندر بیٹھ کر کے آپ ڈیل کرتے ہیں اور واپس آ کر کے ہاری ہوئی نشستوں پر اسمبلیوں میں جا کے خدا کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹے حال فراناتے ہیں آپ لیڈر نہیں ڈیلر ہیں آپ اس لئے آپ کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوتی یہ سچ کہتا ہے خواجہ آصف کہ میاں صاحب ہسپتال پڑے سن تو ہسپتال کے باہر سو آدمی نہیں تھا کیوں کھڑے ہوں بھائی آج اصل تکلیف یہ ہے ملک کی 90 فیصد عوام کو اڈیالہ جیل کے قیدی کے پیچھے کھڑے ہوتا ہے دیکھنا برداشت نہیں ہوتا ان سے اوہ مرد ہے جنرہ بچے ہو اس کے پیچھے قوم کھڑی جسم پہ گولیاں کھالنگ اس میں کھڑا رہا ٹانگ پہ پلسٹر لگا کر بیٹھا رہا اور زمان پارک کے اندر تیارہ پکڑ گیا جدے نہیں بھاگا وہ ویلچئر پہ بیٹھ کے راولپنڈی میں جلسہ کرتا ہے وہ ہم کے ساتھ خطاب کرتا ہے وہ مرد کا بچہ ہے جانتا ہے آگے حمل ہوگا میری جان کے اوپر پھر بھی جاتا ہے جیل کمپلیکس میں آج جیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ٹھوکر جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے ڈیلوں کو اور باہر جانے کی آفروں کو وہ کہتا ہزار سال قائد قید رکھو مجھے جان سے مار دو مجھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کہنی جاؤں گا یہ میرا ملک ہے تمہارا ملک یہ نہیں ہے پاکستان تمہارا ملک لندن ہے تمہاری جدادیں وہاں ہیں تمہاری سردیاں وہاں کٹتی ہیں تمہاری گرمیاں تمہاری عیدیں تمہارے روزیں وہاں ہوتے ہیں تمہارے پیچھے یہ کیوں کھڑے ہو ادھر لندن والوں کو کہو جا کر تمہارے پیچھے کھڑے ہو پاکستانی کیوں ہو تمہارے پیچھے کھڑے بیٹے تمہارے ادھر کے بیٹی تمہاری ادھر پوتے تمہارے ادھر تعلیمیں تمہارے ادھر کھانے پینے تمہارے ادھر شادیاں تمہارے ادھر تو کھڑے پیچھے پاکستانی ہو پھدو لگا رہے ہو اس قوم کو مجھے گیلا ہے اب ہم میرے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور ڈیلر ہو تم گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آنے والے دو نمبر طریقے سو بلیک میلر لوگوں کی گندی ویڈیو بنانے والے تیری بیٹی کے پاس گندی ویڈیو ہوتی ہیں لوگوں کی ایسے لوگوں کے پیچھے کوئی کیوں کھڑا ہوگا بے وہ گوف کا بچہ ہے مرد بنو اس کے بعد لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے آخری بات بڑی ایم کی میاں ساو یہاں جاکہ کہ میں سبجہ یہ اصل موٹیو ہے بھائی اس کا اصل پلان یہ ہے اس کے لئے پریس کانفرنس کی ہے کہتا ہے مریم سولر پینل لگائے گی پنجاب کے غریب لوگوں کے گھروں میں اب یہاں پہ گیم ڈالی ہے انہوں نے جسر انہوں نے ہمیشہ پیسہ بنائے اب ایک صحافی کی خبر میں اس دن سن رہا تھا انہوں نے یہ بریکنگ نیوز دی کہ حمزہ شباز اور حسن نواز نے بڑی تعداد میں کنٹینر بھر بھر کے چائنہ سے سولر پینل مگوا لیے ہیں اب وہ سولر پینل مریم نواز اپنے بھائی اور کزن سے خریدیں گی اس قوم کے ٹیکس کی پیسوں سے اربوں روپے کی اور پھر اس کے بعد اپنے ہی لوگوں اپنے ہی چنتخب لوگوں کے گھروں میں ان کی پارٹی کو جو لوگ ہیں پنجاب کے گاؤں میں رہتے ہیں کسی کی پوپی کسی کی تائی کے گھر میں ایک ایک پلیٹ لگائے گی اس کے بعد ٹک ٹوک بنائے گی نیٹ پر ڈالے گی اور پٹواریوں کو چے بنائے گی یہ اصل پلان ہے وہ سستی پلیٹیں وہاں سے ہزار ہزار کی خریدی ہزار ہزار کی پڑ گئی ہوگی نی چائنہ سے کنٹینر بھر کے لائے ہیں وہ بھی ان سے پچیس پچیس ہزار کی خریدے گی اربوں روپے بنائیں گے دونوں گونگلو مونگلو قدو سب بھاگ جائے گا برطانیاں دوسرا بھی ککڑیوں مالا بھاگ جائے گا اس طرح یہ پیسے بنا لیں گے اور پھر ان پیسوں کو استعمال کریں گے اگلی دفعہ دوبارہ کوشش کریں گے ایم پی اے میں نے خریدنے کی چند طاقتوروں کو خریدنے کی اور پھر اقتدار پر بیٹھنے کی لیکن پہلے چل جاتا تھا ایسا ہو جاتا تھا اس لیے نا ففٹی ففٹی تھا نا آدھے زرداری کی طرف تھے آدھے ان کی طرف تھے محول چل جاتا تھا بیٹھ میں پیٹی آئی آئی کہ کچھ لوگ ان کی طرف ہو گئے اب نہیں ہے ایسا اب نوے فیصد ہزر کھڑے ہیں اور تمہاری شکلوں سے نفرت کرتے ہیں یہ آخری بار ہے آپ کی انشاءاللہ یہ جو ناکام کوشش کی ہے نا آپ نے ایکسپائر بڑھا دکھا کر کے اسے جوان بتانے کی کوشش کی ہے یہ چورن بکنے والا نہیں ہے بہرحال آج کی فیس کانفنس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے آج کی آج کے لئے اتنا ہی بہت سرا خیار رکھئے گا اپنا چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں خیالات کا ادھاج کیجئے اب تک کے لئے اللہ حافظ